نحمدہ نصولی علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا و السلام علیہ سیدنا و مولانا و محمد و احل بیتِ طیبین الطاہرین الشرفا اما بعد فقط قال سبحانه وتعالی فی کتابه المجید و خطابه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریتونا لیتفعون نور اللہ بی افضاہهم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما یریتو اللہ لیزحبا عنكم الرجسا لَلْ بَيْتِ بَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلع على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد واجب الاحترام برادنان ایمان اسلام محبانِ نبی و النبی عاشقانِ نبی و النبی آپ سب راولپنڈی شہر کے عظیم خانقہ مرکزِ بیلاؤ ازا کریم ابنِ کریم سخی شاہ پیارہ سرکار کے حرمِ متحرمِ ان کی نسلِ پاپ کے سید شاہ عمیر قاظمی مدفونِ قاظمین سید فضل حسین قاظمی بابا کرم حسین قاظمی کی آلِ اولاد کی طرف سے قائم کیے اس فرشِ عذاب پہ شامل ہوئے اور بے حسیتِ طفلِ مقدب جو مارفت کی خیرات و فقرات سے مجھے ملی وہ آپ کی امانت سمجھ کے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا میرے حاضر ہونے پہ آپ کے آنے پہ ان سیدوں کے فرشِ عذاب بچھانے پہ وہ بھی بھی راضی رہے جس کی رضا کے بغیر اللہ کسی پہ بھی راضی نہیں ہوتا اور دعایئے کہ اس آستانے پہ جو بھی آیا ہے وہ خالی نہ جائے اور بالخصوص ہمارے برادر عزیز مجاہدِ قبیر سید شاہد حسین قاظمی کی والدہِ اگرامی بیمار ہیں بے سب کا ہے بیمارِ کربالا مالکِ مجھدادی کو شفاہ عطا فرمائے جو جو بیمار ہے مالکِ ان شفاہ عطا فرمائے میرے محسن اس میں بامسمہ باب محسن شادی کے مالک آل اولاد کو مالکِ ان سب کی توفیقات میں دعفہ فرمائے آل اولاد کو مذربہ سے محفوظ فرمائے سید تاری اور قاظمی کے مالک تاج دکھائے برشتری کی عطا فرمائے تو میں نے اس فرشِ عذاب پہ جسے میں کہتا ہوں کہ یہ مدرسہِ خسین یہ کیا ہے یہ مدرسہِ خسین ہے اور یہاں پہ قرآن پڑھایا نہیں جاتا یہاں پہ قرآن سمجھایا جاتا اور لطف کی بات ہے کہ دنیا میں بے حساب سکول اور مدرسے یونیورسٹیاں و کالج ہیں دنیا کے ہر سکول اور مدرسے میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے ہے نا پریمری کے سکول میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور عمر چاہیے ہیں پریمری کے سکول میں داخل ہونے کے لیے ایک خاص عمر ہے ہائی سکول میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور عمر ہے کالٹ میں داخلہ لینے کے لیے کوئی اور عمر ہے یونیورسٹی میں داخلہ نعرہ حیدری تو جو ہے جناب سکول مدلسے میں جتنے بھی دنیا کے ہیں ان میں داخل ہونے جا کے بھئی جا کے فرنسی سے سوئی دن ہوں نعرہ حیدری اب بنا شروع نہیں ہوا تو سو گئے سارے بندے ٹپ کہکے ہیں سونا ہے دنیا کے ہر سکول مدلسے میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے اور یہ ہے مدلسہ حسین یہاں پہ قرآن پڑھایا نہیں جاتا یہاں پہ قرآن سمجھایا جاتا ہے دنیا کے ہر سکول مدلسے میں داخل ہونے کے لیے کسی نہ کسی عمر کی ضرورت ہے پوری قائدات کا واحد مدلسہ ہے مدلس حسین جس میں داخل ہونے کے لیے کسی عمر کا تعلق ہی نہیں ہے یہ مدلسہ ہے یہ میرا مدلسہ حسین ہے یہاں پہ ارخان توحید کا درس ملتا ہے یہاں پہ ارخان قرآن کا درس ملتا ہے اور ان مدلس کے ذریعے جو کہ نسل در نسل میراس در میراس ہم اپنی نسلوں کے حوالے کرتے ہیں اور ہر جانے والا بدرگ اپنی اولاد سے وعدہ لیتا ہے کہ میں رہو نہ رہو تم رہو نہ رہو پھر سی عذا قائم رہنے چاہیے کیوں؟ کیونکہ ہم ہم علیہ السلام میں وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اے زہرہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تیرے حسین کو نہیں بولے دنیا والا ہماری سائیکی کو سمجھو ہے شیعت کی سائیکی کو سمجھو ہے ہم شیعہ کیا ہے ہماری سائیکی کیا ہے ہم اگر اللہ سے با وسیلہ نبی و آل نبی اگر رزق بھی ماندے ہیں نا تو وہ بھی عدداری کے لیے اگر مولا سے بیٹا بھی ماندے ہیں تو وہ بھی شبیر کی ماتمداری کے لیے یہ ہمارا اکتورہ امتیاد ہے ابائیز زنمن یہ مدرسہ ہے یہ آئے فان کا درسہ ہے ہم اپنے بچوں کے اقائد و ندریات کی تربیت کر دیں کل ہے چودہ آگست کل کیا ہے چودہ آگست کو بچوں کیا ہے کیا ہے کل ہاں 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 بھی بڑے وہ کیا ہوتا ہے ہاں چودہ آگست یومِ آزادی ہے لو جناب کل چودہ آگست ہے یومِ آزادی ہے لو جناب آج رات بارہ بجے سے سڑکوں پہ جناب والمیلک کرنے والے نکلے گی ہم ان ازاداریوں میں ان مجالس میں اپنے بچوں نوجوانوں بدرگوں مصورات کی تربیت کرتے ہیں ہم ان کے اقائد کو مضبوط کرتے ہیں آج رات بارہ بجے سے چودہ آگست شروع ہو جائے گی میری سارے زلہ راول پنڈی کی انتظامیہ کو دعوت ہے کہ جاؤ روڈوں پہ چیک کرو ان ون بین کرنے والوں میں اگر کوشیوں کا ایک بچہ بھی نکل آیا تو میں مجرم ہوں یہ شاہ پیارہ سرکار کے جتنے سعدات ہیں نسل سخی شاہ پیارہ ہونے کے پہلے خوش نصیب ہیں اور کیوں کہ ان کی خوش نصیبی کا یہ عالی مقام ہے کہ ان کو ایک درویش اور سید ایک عزادار ایک ماتمدار اور ایک فرش عزاد بچھانے والا پیش نماد بھی نصیب ہیں اور یہ پاکستان میں بہت کم ایسے علماء ہیں جن کو فرش عزاد بچھانے کی تحفیق ہوئی کیونکہ تکیم مطلوب صاحب تشریف لائے نقبی سعدات پتا چلا ہے دنیا پر سے تعلق ہے دیکھو مالک کا کرم کہاں کا بندہ کہاں کے سیدوں میں آکے بیش نماد مالک کے لئے تحفیقات جناب میں نے کہا ہے میں دعوت دیتا ہوں تمام ازامیہ کو جو بان ملنگ کر رہے ہوں گے نا آج و کل ان میں جتنے بچے پکڑو ایک شیعہ دکھا دو ایک شیعہ بچہ دکھا دو میں مجرم کیوں کیونکہ ہم نے اس عداداری کے دریئے اپنے بچوں کی تربیت کیے اور ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ یہ فرش عزا ہے یہ عشرہ محرم ہے یہ حسین کے غم کی ایام ہے ان دنوں میں جشن نہیں مناتے ان دنوں میں جشن نہیں مناتے ہم ابتے ہیں مرزا صاحب حیاء کا مولا مولدگی جیسے صاحب صلوہ آپ نے بلان دعوا سے زواروں کا خاتم آگیا ہے ہاں 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 سیدزادوں نے لنگر کے لئے یہ جسے بھی قائل بنایا ہے نہ وہ مرزا صاحب ہے نارا ہے حیدر اب سارے میرے محترم صاحب آگئے اب آئیے عزیزان امان میں نے اس مدرسہ حسین میں ان دس روزہ مجالس میں سادات کازمیہ کے ذریعہ تمام بابا موسن شاہ جی کے حکم سے اس فرش عذاب پہ گفتگو کر شکے لئے قرآن پاک کی سورہ سب کی آتھ مر آیت کو تلاوت کیا ہے اور اس آیت کی روشن میں میری آپ سے آج چوتھی نشست ہے آیت جا ہے وہ ارادہ کرتے ہیں اللہ کے نور کو مو کی پھوکوں سے بجانے کا اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے یہ بات کافروں کو نہ گبار کو نہ گزرے تو پہلے جی تو بتایا کہ نور کسے کہا ہے اسلام نور ہے قرآن نور ہے ہدایت نور ہے یہ سارے نور کیوں ہیں کیونکہ یہ سارے نور جس چرائے منیر کی لو بند کے نکلے ہیں اسے محمد کہتے ہیں شیعہ سنیدی و بندی ایلیدیس ام آمد وآلہ السلام آئے ہیں تو میں متفقہ نئے بات کرنے کا آتی ہوں اور یہی اس خانقاہ کا اس درگاہ کا اس شاہ پیارہ علیہ السلام کی اولاد پاک کا یہی پیغام ہے کہ آؤ دنیا والو دروازہ کھلا ہے مارپت کا آگے بندے کے نصیب کوئی لنگر لے جاتا ہے کوئی جناب مارپت لے جاتا ہے مہ نور نور اسلام نور ہدایت نور یہ سارے نور کہاں سے نکلے چراغ منیر وہ چراغ منیر کیا وہ میرا نبیر پھر میں نے آپ کے ساتھ ارز کیا تھا کہ اللہ نے جہاں یہ چراغ روشن کیا جن کے لیے کیا وہ ظلال مبین تھے اور جن میں کیا وہ مومنی تھیں کارل گفتگو یہاں تک مومن قریش جناب عبدالمتر تک پہنچ چکی تھی ذہن میں ہے کارل گفتگو میری تقاری طریقہ کار یہ ہے کہ میں پچھلے سبق سے سن کے پھر اغلا سبق دیتا ہوں کیونکہ یہ مدرسہ حسین ہے یہاں قرآن پڑھایا نہیں جانا قرآن سمجھا جاتا ہے اللہ جناب جن کے لیے روشن کیا وہ ظلال المبین اور جن میں روشن کیا وہ لقاد من اللہ علی المومنی کہ اللہ نے مومن میں احسان کیا کہ ان میں ایک نبی کو بیجا جو انہی میں سے تھا وہ مومن کیسے تھے کر بیان ہو لکھا آج گھوکو کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں کہ مومن کس سے کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ مومن کس سے کہتے ہیں اس کے لیے قرآن پاک کا ایک اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آئیتی آئی ہیں ان کے آنے کی وجہ ہے جو نام رکھے گئے ہیں ان ناموں کی وجہ جیسا کہ قرآن پاک سورہ بقرہ ہے سورہ بقر بقر کا مینہ گائے بقر کا مینہ گائے اب قرآن میں سورہ گائے موجود ہے اب گائے بہت ہیں دنیا میں لیکن جس گائے کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے وہ ایک ہے سورہ بقر کا بقرہ اس میں گائے کا بقرہ ہے کہ وہ گائے پوری دنیا میں ایک ہی تھی اس واقع کی وجہ سے اس سورہ کا نام کیا رکھا سورہ بقرہ سورہ بقرہ اس کے بعد اسی قرآن میں ایک سورہ نمل ہے نمل کا چونتی نمل کا چونتی آپ یہاں پنڈی میں چونتی کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں بیلی پیلی ساڑھیوں کے کیڑی کہہ دیں پیلی کہہ تو پھر اگر نمل کو عربی عربی میں نمل تو آپ کی زبان میں تو پھر میں کیسے سا سورہ پہلی بھی مجود ہے آئے موسیل شاہد ترجمہ کرنا نا تو سورہ نمل نمل کا چونتی جو میرے بس پنجاب کی کیڑی آپ کے پوٹو ہار کی یہ پہلی کیوں ہے سورہ یہ سورہ چونتی کیوں کیونکہ اس سورہ میں چونتی کا ذکر کیونکہ سورہ میں ایک چونتی کا ذکر ہے جسے سلمان نے ہاتھوں پہ اٹھا کے باتیں کی تھی آئے اس سورہ میں اس چونتیاں بے شوار ہیں چونتیاں بے شوار ہیں لیکن یہاں جس چونتی کا ذکر ہے وہ خاص ہے خاص اس لیے کہ اسے سلمان نبی نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا جاتا اسی طرح اسی قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ نحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کی کی چونکہ اس سورہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس شہد کی مکھی کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے سورہ نحل سمرے میں آگی بات اسی طرح اس سورہ میں سورہ اس قرآن میں سورہ یونس ہے کیونکہ اس میں یونس نبی کا ذکر ہے سورہ ابراہیم ہے اس میں ابراہیم نبی کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں آل سحا کا ذکر ہے یعنی ذکر کی وجہ سے آگے نام آتا ہے کہ سورہ بکر سورہ نام سورہ نحل اسی اپنوں سے بات ہوئی اس لئے اللہ نے سورہ کا نام رکھ ہے سورہ کافر ایسی قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ مومنون اٹھارے پارے میں سورہ مومنون اور اس کا آغاز اس لبس سے ہوتا ہے اس سورہ کا پہلی یاد اٹھارے پارے میں سورہ مومنون جس کا معنی مومنوں چونٹی والی سورہ سورہ نہر شہد کی مکھی والی سورہ سورہ بکر گائے والی سورہ سورہ یونس یونس کے ذکر والی سورہ سورہ کافرون کافرون سے ہونے والی بات کی سورہ اس سورہ مومنون اٹھارے پارے میں جس کا آغاز اللہ کر ہے قط اف اللہ مومنون بے شک مومن ہی کامیاب ہیں دعوی اللہ کا قط افلام بے شک مومن ہی کامیاب ہیں جب سے یہ نعرہ قرآن میں اللہ نے لگایا ہے نا کہ مومن ہی کامیاب ہیں تو ہم سے بھی مداق میں ہمیں مومن مومن کہنے والے یہ جو شادی آپ مولا علی کا یہ کرم نہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کسی غیر بندے نے مزاق بھی کیا ہے تو اس مزاق مزاق میں اغلے کو یہی بتایا ہے کہ یہ ہمارے مومن پائی ہے ایسا ہی ہے جو سمجھ دار بندے ہیں وہ تعارف کیا کراتے یہ ہمارے مومن پائی وہ ہمارے عشق میں ہمیں مومن نہیں کہہ رہے وہ علی کے بغض میں ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے مومن بھائی ہیں یہ ہمارے مومن بھائی ہیں یا علی تیری نالین کا شکریہ تیری نالین پہ سر لکھ کے میری جان میں نکل جائے تو پھر بھی شکریہ آدھان ہوتا یا علی تیری وجہ سے اگر کسی نے مجھ سے مزاق بھی کیا ہے تو اس نے تیری وجہ سے مجھے مزاق میں جب بھی کہا ہے مومن کہا ہے تیری وجہ سے کسی نے مجھے منافق نہیں کہا یلی کا حسان نہیں ہے یا یلی کا حسان نہیں ہے کہ لوگ مزاق بھی ہمیں کرتے ہیں تو اللہ کہ مومن کہا میں آگ تو ہمیں مزاق پہ مومن کہتے اور خود باند باند کے دکھاتے لوگ جراب اتنے مسئلہ کسی مزاق کہ مومن کون ہے تو ہار مسئلہ نے مومن کی اپنی اپنی نشانیاں رکھے کہ اتنی لمبی داری ہوتا مومن ہے اتنی لمبی تسبیح ہوتا مومن ہے اتنا بڑا محراب ہوتا مومن اپنی اپنی نشانیاں چھوڑو اور نبی سے پوچھو یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا مومن کامیاب ہے تو کون ہے جو مومن ہے اور کامیاب ہے تو میرے نبی نے نشانیاں نہیں بتائی بلکہ علی کو دیکھا یا علی انتا امیر مومنین ہے علی تو امیر ہے مومن اللہ مومن وہی ہے مومن کون ہے نبی نے جس کا امیر علی سنو ہمیں نبی نے بتائے علی امیر مومن ہے اور یہی بجا ہے کہ ہم نے نبی کے بتانے کی وجہ سے کبل نے اپنی مسجد کا سبی کر کھول رہے ہر روز باب آواز پلات دہتے اور پوری دنیا میں مسلمان میں سب صرف ہم شیعہ ہیں جو علی کے علاوہ کسی کو امیر مومن نے کہتے فقہ جعفریہ آسنا آشریہ میں امام بار رہی ہیں امیر کائنات میں حسن مولا ہمارے امیر ہیں ہونے کے بابا جوت ہم انہیں امیر المومنین نہیں کہتے جب بھی کہ علی کو کیوں کیوں کائنات میں امیر المومنین ایک سورہ مومن اسی طرح اس قرآن میں کیونکہ مومنوں کا ذکر آیا تو سورہ مومن مومنون ہے جمع مومنون کیا ہے جمع تھکے تو نہیں ابھی مجھے شروع ہوئی ہے پریشانی چھوڑ دو مردی پوری تسلی کے ساتھ پڑھنی مومنون جمع کسی ہے یہ سورہ ہے اتھاروے پارے اور اسی قرآن کے چوبیس پارے میں ایک سورہ ہے سورہ مومن سورہ مومنون بہت سارے مومن اور سورہ مومن ایک مومن لو جناب جن میں بہت سارے مومن تھے وہاں اللہ نے بہت ساری نشانیاں بتائی جہاں جمع کسیوں سے سورہ مومن کا ہے وہاں مومنوں کی بہت سار نشان اب سورہ مومن چوبیس پارے میں جس کا مینہ ہے ایک مومن جسی طرح ہر نام کے مطابق بقرہ اس لیے کہا کیونکہ بقر کا ذکر ہے نحل اس لیے کہا کیونکہ نشان مکھی کا ذکر ہے نمل سورہ اس لیے کہا کیونکہ چون ٹھیک کا ذکر ہے اسی طرح اس سورہ چوبیس پارے کی سورہ المومن اب مومن کون ہے دماغ کھول کے سور ہاتھ دماغ کے سور اللہ نے جن میں نبی کو پیجا وہ مومن ہیں مومن کو اس کے لیے نشانیاں قرآن بتا رہے ہیں سورہ مومن میں نشانیاں بتائیں اور پھر سورہ المومن میں ایک خاص مومن کا ذکر کر اللہ نے اس کی نشانی بتا وہ نشانی پڑھئے اسی پچیس چوبیس پارے سورہ مومن کی پچیس نمبر آیا تھا کہا پھران نے کہ چھوڑو مجھے میں موسا کو قتل کروں چوبیس پارے کی پچیس پارے سورہ مومن قال فیرون زروری اکتل موسا غصے میں تھا فیرون اور کہ چھوڑو مجھے میں موسا کو قتل کر دوں فیرون موسا کے قتل کا ارادہ کر رہا ہے قتل کر نہیں رہا نبی کے قتل کا ارادہ کر رہا قرآن پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں قرآن سمجھ نے تفصیل نہیں قرآن میں اشارے ہیں اکل والوں کے لئے تو ایک مومن کی بات اللہ نے ایک مومن کا نام لیا ہے ایک مومن کا ذکر کیا ہے اس مومن کی وجہ سے چوبیس پارے میں اللہ نے اس کے نام کی سورہ نکال لی ہے اس سورہ کا نام اس کے نام پر مومن رکھا ہے وہ مومن کون تھا اس نے کیا کیا تھا وہ مومن ہوا کیسے تھا تو اللہ پچیس آیت میں کہہ رہے کہا فراؤن مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو اقتل موسیٰ میں موسیٰ کو قتل کروں گا جب فراؤن ملون موسیٰ نبی کے قتل کا ارادہ کر رہا تھا نا قال آ رجل مومن من آل فراؤن تو وہاں فراؤن کے دربار میں ایک مومن مرد موجود تھا ایک مومن مرد اس کے نام کی سورہ ہے فراؤن نے کہا میں مار گا گتل کر رہا قال آ رجل مومن من آل فراؤن فراؤن کے خاندان بولا ایک مرد مومن وہ مومن کیسے تھا یک تم ایمان ہو اس مومن نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا اور اس نے کہا رجل آئی نبی اللہ چھوڑ دے فراؤن تو صرف اس بات پہ اسے قتل کر رہا کہ وہ اتنا ہی تو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے فراؤن ارادہ کیا قتل وہاں پہ موجود مومن قتل نبی کو سبان سے روکا اللہ اکھوار اس مومن کا ذکر اللہ نے لہتا سورہ میں کیا قتل ارادہ کسی نے کیا فراؤن نے اور نبی کو قتل ہونے سے کسی نے بچایا ایک مومن وہ مومن کیا تھا رجل مومن وہ مرد مومن تھا خاندان فراؤن میں تھا آبین آل فراؤن فراؤن کے خاندان سے اس نے کیا یک تم ایمان ہو اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا وہ کہہ رہے آتا قتل راجل ایک 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 فراؤن چھوڑ تو صرف اتنی سی بات موسیٰ کا قتل کر وہ اتنا ہی تو کہتے کہ اللہ میرا رب ہے قتل کا ارادہ کیا ہے فراؤن اور نبی کو قتل ہونے سے بچا ہے مومن قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ جو بھی نبی کے قتل کا ارادہ کرے اسی کو فراؤن کہتے ہے اور جو نبی کو قتل ہونے سے بچال اسی کو مومن کر دے یہ قرآن کا اشارہ یق ایمان ایمان کو چھپا رہا تھا ظاہر کیسے ہوا اس کا ایمان اس نے نبی کو قتل ہونے سے بچال کیسے بچال ہاتھ سے نہیں صرف زبان سے اس نے زبان سے پھر ان سے کاتھ چھوڑ دے وہ تو کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اللہ کہتا مومن تھا کیسا مومن کہ مومن مر جانی جو نبی کو قتل ہونے سے بچائے قرآن کہتا ہے وہ مومن ہوتے اب آئیے اسی موسیٰ کے واقعات سورہ قصص پہ چلے جاتے کہ سورہ قصص میں ایک مومن کا ذکر ہے اس مومن کا نام آسی بنت بزا ہے جو طیب آتی تاہرہ تھی فیرون کی بیوی تھی نام کیا تھا تھکے ہوئے تھکنا نہیں بھائی تھا کسی مندل پہ لے جانا میں روز مندل آگے بڑھنا چاہتا کیونکہ ہم نے کسی مندل پہ لے جانا بتانا ہے وہ نور ہے جن کے لئے بیجا وہ مومن کیسے ہے اس کی نشانیاں قرآن میں ڈون رہے ہیں کہ مومن نے نبی کو قتل ہونے سے بچا تھا لیکن گلمہ پڑے بغیر اللہ نے کہ وہ مومن ہے جو مومن آل فیرون کی آل سے ہے مومن اللہ کا ہے مومن اللہ کا ہوا کیسے اس نے تو ایمان چھپا رکھا تھا اس نے فیرون کو قتل نبی سے رکھا اس نے موسیٰ کو قتل ہونے سے بچا یا جو بھی نبی کا قتل ہونے سے بچا ہے وہ ہوتا ہے مومن اسی طرح سورہ قصص اللہ نے ایک مومن کا سکر کی نام ہے اس کا آس اللہ نے ہے حالان کہ وہ بیوی فیرون کی تھی فیرون نامراد بھی تھا فیرون ملون بھی تھا مرتاد بھی تھا مرتاد کے گر میں اللہ طیبہ کا کیا کام ہے آئے وہ فیرون کی بیوی ہو کے طیبہ کیسے رہے گی وہ مجھلک ہے اور تیرے قرآن میں مجھلک نجس ہوتے ایک طرف بیوی ہے فیرون کی دوسری طیبہ بھی دوسری طاہر بھی اللہ نے جاد رکھو طیب اور طاہر بندی بناتے اللہ بناتا ہے وہ بیوی فیرون نہیں تھی لیکن فیرون کی بیوی رہے وہ طیبہ رہے کیوں کیونکہ فیرون مخندس تھا اللہ اعبار کیونکہ فیرون جو مخندس کر دیا وہ اس طیبہ کے قریب ہی نہ جا سکا اس طاہر کے صدقے تار لے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ انی لیڈ جناب نار حیدری اسے مرآسیہ کو اللہ نے طاہر بھی کہا مومنہ بھی کہا جب کہ وہ بیوی تھی لیکن فیرون مخندس تھا یہ طاہر سنو طیبہ طاہر بندی بناتے اللہ بناتا ہے اللہ نے جس کو طیبہ طاہر بنانا ہو اسے فیرون کے گھر میں بھی طیبہ طاہر بنانا دیتا ہے جس اللہ طیبہ طاہر نہ بنائے وہ نبیوں کے گھر میں بھی ہو طیبہ بنا نہیں پیار آلیون اللہ نے اسے طیبہ کیوں بنایا اس مومنہ کو فیرون کے گھر میں کیوں بی جا کیوں کہ اس کی گود میں پلنا تھا اللہ کے نبی نے کیونکہ اس کی گود میں پلنا تھا موسی نبی نے اس لئے اللہ نے موسی کے آنے سے پہلے موسی کے محل میں مومنہ کو رکھا ارے اللہ نبیوں کو اس وقت تک بیجتا ہی نہیں جب تک مومنوں کی گود موجود نہ ہو کال والی کے ذن میں رکھ رکھ کال جن کے لئے بیٹا وہ اور ہیں جن میں بیٹا وہ اور ہیں جن کے لئے بیٹا وہ مومنین ہیں کیسے ہیں مومن بتا رہا ہوں قرآن سے آسیہ مومنہ کیسے ساتھ کی اس نے کلمہ کو پڑھا تھا پچھا مومنہ کہ اس کی گود میں نبی نے پھلا موسی اس کی گود میں پھلا دودھ اپنی ماں کا ہی پی آسیہ تی مومنہ تھی معصومہ نہیں تھی اور نبی ماں غیر معصومہ کا دودھ نہیں پی تھی جناب موسی کی ماں کا دودھ پی لانے آتی کھیلتا پلتا موسی آسیہ کی گود اور کھیلتے پلتے بڑھتے بڑھتے کچھ بڑھے ہوئے تو فیرون ملون نے ایک دن موسی کو اٹھا کے اپنی گود بٹھانا چاہا پر موسی نہیں بیٹھے اس نے زور لگایا موسی نہیں بیٹھے جب اس نے اور زور لگایا موسی کو جلال آیا اور موسی کا تھپڑ بڑا مشہور ہے اسرائیل کو بڑا تھا ایسا ہی ملکل موت کو بھی تھپڑ بار گیا موسی کا تھپڑ پچپنے سے بڑا مشہور ہے لجنا فیرون نے کوشش کی بٹھانے موسی نہیں بیٹھے جب زور زیادہ لگایا موسی کو جلال آگیا موسی نے اپنا ہاتھ رکھ زناتے دار تھپڑ مارا کہ خدای کدھر فیرون کدھر اب موسی کا تھپڑ لوگوں کو یاد ہے کہ اس نے جناب خدای کدھر پھیکی دنیا والوں یہ موسی کا تھپڑ یاد ہے جو حیدر نے مارا تھا پوچھے لگو لجناب جیسے تھپڑ پڑھا دور جا موسی موسی کہ موسی کہ آخر موسی فیرون کے محل میں پڑھ رہے تھے اگر اس کو پیار آئی گیا تھا ملون کو اور وہ گوز میں بیٹھا رہا تھا موسی بیٹھ جاتے کیوں نہیں بیٹھ تھے ارے کیسے بیٹھ موسی وہ کافر کا بچہ کافر تھا تھا ملون تھا کافر کا بچہ کافر تھا اور مولوی ہم بھی تو تمہیں یہی کہہ رہے ہیں کافر کا بچہ کافر ہی ہوتا ہے آئے ہائے کافر کا بچہ کافر ہوتا ہے نا تو موسی کیوں نہیں بیٹھے بیٹھ جاتے ارے کیسے بیٹھتے موسی نبی تھے وہ کافر کی گود میں کیسے بیٹھ جاتے وہ کافر تھا مرتض تھا ملون تھا موسی نبی تھے وہ اس کی گود میں کیسے بیٹھ جاتے ہرے یہی تو بات ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ موسی جیسا نبی کسی کافر کی گود میں پائکنا پسند نہیں کرتا تو محمد جیسا نبی کافر کی اور جب تھپڑ پڑا تو تاج تو اٹھا کے سیدھا ہو اور حیران ہو اور اس ملون نے غصے میں اسے قتل کر اس ملون فیرون نے پہلے ارادہ کیا تھا مومن نے کہ چھو یہاں پہ حکم دیا قتل اللہ نے اس لیے وہاں آسیہ جیسی مومنہ کو رکھا تھا جیسے حیرون نے قتل کر تو آسیہ آگے بڑی لہت تک دو میں اسے قتل نہیں ہونے دون موسیٰ جیسے نبی کو قتل ہونے سے بچانے کی وجہ سے اللہ نے آسیہ کو مومنہ بنایا ہے حال حیرون کو سمرد مومن کو بھی اللہ نے موسیٰ کو قتل ہونے سے بچانے کی بجا سے اللہ نے اسے مومن کہا ہے واقعہ پرانا ہے اللہ سنا امت محمد رہا ہے کہ جو میرے نبی کا قتل ہونے سے بچا لے وہ مومن ہوتا ہے آسیہ کے اسلام پہ کوئی پیس نہیں کرتا آسیہ کے ایمان لانے پہ پیس نہیں کرتے سارے کہتے ہیں محمد آتی جو جو نے نبی کا قتل ہونے سے بچایا اور دنیا والوں یہی تو ہم تمہیں سمجھ رہے ہے کہ جو آسیہ مو چھ زبان سے نبی کو قتل ہونے سے بچائے اگر اس کا ایمان اترہ بڑھا ہے تو اس عبو طالب نے محمد کے پیشتر پہ چار چار بیٹے سنا کے محمد کو قتل ہونے سے بچایا ہو ابو طالب کا منزل ایمان گاؤ اگر مومنہ ہو سکتی ہے زبان سے روکے وہ ابو طالب ہر کال والی گفت کو بیا گیا کہ اللہ کے چونے ہوئے نے جس اپنے لئے چونہ اسے ابو طالب اور سنو ابو طالب وہ مومن قرآن سے جس نے میرے محمد کو بچا کر گیا ابو طالب ہی وہ محافظ ہے جس نے کافروں کی بھوکوں سے چراغ منیر کو بچا کر گیا اور اپنی زندگی تک نہیں اپنی زندگی کے بعد بندوبست کر گیا کیسا کیسا کر گیا سنو ستارہ رمضان کو جنگ بدر ہوئی ستارہ رمضان کو جنگ بدر ہوئی اس جنگ میں نبی چچا چچا بھائی عبید اللہ بن حارس زخمی ہوئے ابو طالب وہ محافظ چراغ منیر ہے جس نے وعدے کے مطابق اپنے بات بھی حفاظت کا بندوبست کیا متفق بات شیعہ سنید یا بندی علی تب رکھا کہ جناب عبید اللہ بن حالت جنگ بدر میں زخمی ہوئے جنگ حالت میں اٹھا کے لائے گئے جنہوں میسید اسلام دیکھی ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں نا حمزہ عبید اللہ اور علی یہ تین ادھر سے ادھر یدید کا دادا یدید کا نانا یدید کے ابے کا مامو ادھر بنو امیہ ادھر بنو حاشر آئے ادھر شجرہ خبیصہ ادھر شجرہ طیبہ ادھر زلال المبین ادھر امام المبین اگر وہاں کہہ دیکھا تو عبید اللہ زخمی عبید اللہ بن حارس کو اٹھا کے خینے ملائے گئے تو میرے نبی عبید اللہ کے سلام میرے عبید اللہ بھائی آکے اٹھاؤ دیکھو میں آگئے تو زخمی عبید اللہ نے آکے اٹھا اور رسول کو دیکھا یا رسول اللہ آم مجھ سے راضی ہے تو جناب رسول خدا فرمد عبید اللہ میں تم پہ بڑا راضی میں کیا میرا رب بھی راضی ہے اس وقت عبید اللہ کہتے ہائے کاش آج چچا ابو طالب ہوتے نا میں ابو طالب کے بیٹوں کی بات نہیں کر رہا میں ابو طالب کے بدیجے کی بات کر رہا جس نے کہا ہائے کاش آج چچا تو ہرے 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 دیوار پہ رکھوا کے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دیکھو میں ابو طالب تم پر اس دن راضی ہوں گا جس دن تم اس چراغ منیر کی حفاظت میں اپری جانے دے دے اللہ اکبر میں کچھ پڑ گیا شیعص دوستو چراغ منیر کو پھوکے کا فرماتے وعدہ اللہ نے کیا ہے بچانے کا پورا ابو طالب نے کیا پورا اولاد ابو طالب نے کیا پورا ابو طالب کی اولاد نے کیا ہے اور ابو طالب کی اولاد کی قربانیاں دیکھنا ہے تو جب ویزے کھل جائے تو تین ملکوں کا ویزہ لے لینا ایران ایراد نظر آئے گا اوہ چودہ گست بنانے والو پاکستان کا مدرب کیا جواب مجھے کل نعرے لگیں گے نا کل جنڈوں پہ لکھا جائے گا نا کیا ہوگا پاکستان کا مدرب کیا بولو بولتے کیوں نہیں چودہ گست ہے یہ پاکستان نعمت ہے محمد علی جنا یہ دعائیں ہیں فاطمہ جنا کی کل نعرے لگائیں سارے مولوی سارے مسلمان کہ پاکستان کا مدرب کیا تم کھنے دو رہے کل نعرے لگائیں پاکستان کا مدرب کیا یہ ہمارا وطن ہے یہ سیجدوں کی محنتوں کا سمر ہے یہ فقراء کی دعاوں کا سمر ہے کہ اتنے چوہوں کے کھانے کے باوجود پاکستان آج بھی سلام بس میرا پیغام ہے چودہ اگست کے والے سے مسلمان پاکستان یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسبان اس کے ہم ہیں اس کے لمبردار آمن کے لمبردار کل جب سارے مسلمان جشن ازادی منا تو کہیں پاکستان کا مطلب کیا جواب میں سارے کہیں لا الہ اللہ اور جس پاکستان کا مطلب لا الہ اللہ نہ اسی لا الہ کی بنیادوں میں ابو طالب کی اولاد تخون ہے لا الہ تو پڑھ لیا حبل مدہ تاثیر کا لا الہ کے پڑھ نے والو لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو پچ گیا گر لٹ گیا شپیر کا با 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 سیدی کیا کہ رہے امہ نے تصرف ربائی پڑھی ہے سید زادہ آپ کا پر خلوس ورش ازا ہے اللہ با بیٹی یو نانا کی قبر پر آئے نانا میرا سلام نانا تیرا حسین دادہ بہ طالب کا وعدہ پورا کرنے کرما نا جارا ہے نانا تیری شریعت کو بچانے جارا ہوں نانا تیرا قربہ بچانے جارا ہوں نانا تیرا قرآن بچانے جارا ہوں نانا میں اکیلا نہیں اپنی پہنے کو بھی ساتھ لے کے جارا ہوں نانا moyensی را فیلے بھی میں پیتے بھی لے کے جارا ہوں نانا میں بیٹے نہیں بیٹیوں کو ملے گئے نانا سے رخصت ودای آخر نانا سے ہوا پھر حسین ماں کی قبر پہ آیا اور روائے زین پڑھتے ہیں کہ حسین نے ماں زہرا کی قبر پہ آکے اپنے آپ کو امہ کی قبر پہ گیرا لیا اور پھر باقی قبر کے ساتھ لیڑک کہتے ہیں امہ میں غریب کر بلا جا رہا ہوں امہ میری زین پہ سا جا رہی ہے امہ میری بیٹیا سا جا رہی ہے امہ میں کر بلا جا رہا امہ دعا کر رہا تیرے حسین کا بیانہ ہو جائے دادی ابو طالب کا وعدہ پورا کر دو نانا کی شریعت بچ جائے قرآن بچ جائے قبر سے آوائے حسین تُو اکیلا نہیں جارا تُو جا جا جائے گا تیرے پوجھنے سے پہلے میں تیری ماں زہرا تیری مجدل میں پہنچوں گی تیرے پوجھنے سے پہلے ہولی کے تندور میں پہلے پہنچوں گی حسین فکر نہ کر تیری ماں بھی ساتھ جائے امہ سے بدہ ہوئے پھر آئے تو ایک پورا صحابی ہے نام اروہ اس کی آنکھیں ضعیف ہیں کان ضعیف ہیں تکھائی اور سنائی نہیں دیتا اٹھائیس ججب کی رات کو ٹڑپ کے اٹھا اٹھ کے کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ یہ آج مدینہ میں کیا ہو گیا ہے یہ عورتیں کون ہیں جو اتنا اونچھا رو رہی ہیں کہ مجھ جیسے گرہ گوشت بھی سنائی دے رہے تو بیوی کہتی ہے مدینہ اجڑ رہے کہتا ہے کیسے اجڑ رہے کہا یہ رونے والیاں مدینہ محلہ بن حاشم کی عورتیں ہیں کہا رو کیوں رہی ہیں کہا تنہیں سننا نہیں ہے حسین مدینہ سے جاتا ہے جیسے سننا نا حسین مدینہ سے جاتا ہے اور وہاں صحابی کہتے ہیں کسی نے روکا نہیں زوجہ کہتی ہے کسی نے روکا صحابی کہتے ہیں کہ میں حسین کے نانا کا بھی صحابی ہوں میں حسین کے بابا کا بھی صحابی ہوں میں حسین کے حسن کا بھی صحابی ہوں اور میں حسین کا بھی صحابی ہوں میں روکتا ہوں وہ بڑا زیہ اساہ کی تیگ لے دیواروں کا سہارا لے اپنے گھر سے نکلا محلہ بن حاشم میں داخل ہوا سیدوں کی گلی کے کونے پہ پہنچا تھا کہ اس کی لاتھی کی پٹے کی آواز غیرت کے پروردگار سجاد کے کانوں میں پھڑی جب اس سجاد نے کسی نامیروں کا سایہ دیکھا تو اس سجاد نے دھروں کے کہا کون ہم موت کا بھلایا ہوا تو نے میرے چاچہ غادی کا اعلان نہیں سنا آئی تو پرندوں کو بھی اڑنے کی اجازت نہیں تیاری کرنا ماتم جو بات میں میرے تھا تیاری کرنا ازادات جو ہے وہ ہے ہی تیار یہ ہے ہی تیار سنو ازاداری کی دو قسم ایک ہے رونا ایک ہے ماتم رونا حسرت ہے بطول کی ماتم حسرت ہے بی بی زینب کی یہ جو تم رونے والے ہونا تم بی بی زہرہ کی دعا کا سرو ماتمیو سنگیر دنو تم دعا ہو بی بی زینب کی مرساقہ اور روایہ سن لو مولا حسرت مولا فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ جو آواز پسند دینا وہ مجلس میں رونے والوں کی آواز پسند دینا جو خوش نصیب ہے جو مولا تک امری آواز پہنچاتا ہے گریہ قطوے شرم محسوس نہ کرنا زاکر دے کے نہیں رونہ ذکر سن کے رونہ اتنے جلال مولا سجاد نے کہا کہ اس صحابی کے ہاتھ سے اساہ چھتے ہیں وہ کام نے لگا امام حسین مندر دیکھا تو جلدی سے دوڑے آئے اپنے سجاد کو مانگ سجاد اتنا جلال نہ دیکھا وہ میرے نانا کا صحابی ہے کہا بابا اس کا نانا کا صحابی ہے اسے نہیں معلوم میری پھپیاں پہر آ رہی ہیں کہا سجاد فکر نہ کر وہ نبی نہ ایٹ تیری پھپیوں کو دیکھ نہیں سکتا سجاد رو کہا بابا وہ تو نہیں دیکھ سکتا میری پردادار پھپیاں تو دیکھ سکتی ہے میں پرداز نہیں کر سکتا جب سجاد کا جلال پڑا تو پاہوں میں دیکھ لے کے حسین نے سجاد کو سینے میں دبا کر سجاد تیری مہربانی میری امامت میں یہ سارا پرداز کر لے شام غریبہ سے تیری امامت شروع ہو جائے گی پھر تو چاننا تیری پھپیاں جانے پھر تو چاننا گوپے کا بادار جانے پھر تو چاننا شام کو دربار آج رحمہ اللہ آج رحمہ اللہ بی بی رمان لے کے آس سکھی شاہ پیارہ کے سزا خانے میں سیدہ پرسہ بچایا ان گھڑا گاروں کے آس اپنے رمان میں جمع گر کے لے یہ پر خلوص اب اُس ظاہبی بھی قبول کر لے اگلی مندل پڑھو پھر آواز آئی رستہ چھوڑو ہمیں حرم رسول ام سلمہ آ رہی ہے وہ ام سلمہ جو کرنا بیوں تک انہ کے تحت گھر میں ٹکی تھی نا حسین کا جاتا سن کے دیکھ کے خدا ضعیفہ ہاں میں سا اور سر پہا رہے ہیں کدھر ہے میرا حسین کدھر ہے نور نظر نبی کدھر ہے زہرہ کی جنگ حسین قریب نانی ام سلمہ میرا سلمہ میرا لار یہ میں کیا سن رہی ہے تم مدینے سے جا رہے ہیں ہاں اممہ مدینے کیوں اممہ نانا کی شریعت بچانے نانا کا دین بچانا ہے بی بی کہتے ہیں میرا لار تو یہ دین بچانے جا کہا رہا ہے حسین فرما دیا اممہ میں کربلا جا رہا ہے جیسے کیا کہا کربلا امم سلمہ چڑھکا دیا ہے کربلا یہ وہی کربلا تو نہیں جس کا نام لے لے کر میرا لال اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں تیرے ساتھ چلتی لیکن تیرا نانا جب راتوں کو اٹھ کے کربلا کربلا کہ کے روتا تھا تو میں نے سنا تیرے نانا سے سنا تھا کہ جو تیرے کربلا کی زیارت کرے گا اللہ اسے صدر حجوں کا سواب دے گا میرا لال مجھے جلال نے حکم دیا ہے کہ دبی کی بیمیاں گروہ سے نہ نکلیں میرا لال میں حج پہ نہیں جا سکی تو قریب مجھے قریب ہے ہو سکے تو مدینہ میں مجھے کربلا دکھا تاکہ میں ستر حجوں کا سواب ہو دست امامت حسین نے بلند کی جناب امی سلمان نے دیکھا کہ لال کوئی جوان بند دریا پہ ٹڑپ رہا بازو نہیں ہے کوئی بچہ ہے جو ریت کربلا مل رہا ہے تکرو بھی میرا لال کوئی جوان سینے پہ ہاتھ رکھا ہے میرا لال یہ کیا ہے کوئی بچہ گلے پہ تیر کھائے ہوئی میرا لال یہ کیا ہے کوئی سجدے میں پڑا ہے اسے کوئی تلوار مار رہا ہے اسے کوئی نیزہ مار رہا ہے میرا لال یہ کون ہے اور یہ مارنے والے کون ہے حسین کہتے ہیں اممہ جس کے بادو کلم دیکھیا وہ میرا عباس ہے جس کے سینے میں پرچی دیکھیا میرا اکبر ہے جس کے ٹکرے ریت میں دیکھا عمر حسن کا قاسم ہے جس کے گلے میں تین دیکھا ہے وہ حباب کا صغیر علی ازگر ہے جسے ساروں میں ملکے مارا ہے اممہ وہ تیرا غریب حسین ہو اممہ لوگ میری ناز پہ گھوڑے دھولائیں کروارا اکی زیارت کوئیوں میں سلم اور اممہ سے اجازت پھر اپنے زلدہ کے پاس بیٹھے لگے عباس کوئی رہ تو نہیں گیا عباس کہتے ہیں مولا ابھی اکبر نہیں آ رہا کدر اکبر کا مولا اپنی پہنے سے بیدہ کر رہا ہے اوہ پہنو والو تمہاری پہنوں کے پردے سلامت اللہ کسی پہنے کو موت کا پچھوڑا بائی سے نہ دے حسین نے سنا اکبر لگ رہا بھی آیا ہے ہندرگی کیا دیکھا قیامت کا منظر تھا دونوں پہن بائی گلے لک کے رو رہے ہیں سغرا کہہ رہی ہے اکبر تیری شادی دیکھ رہی ہے اور اکبر تسلیہ دے کے کہہ رہا ہے بین فکر نہ کر جب تک تو میری شادی میں نہیں آئے گی علی اکبر سہرے نہیں پہنے گا تیرے بغیر میں شادی نہ کر پاؤں گا اور جیسے دونوں پہن بائی کو یہ باتیں کرتے دیکھا حسین داخلوں کے دیکھا اکبر مجھے دیر ہو رہی ہے اکبر جلدی کر مجھے دیر ہو رہی ہے اکبر جلدی کر مجھے دیر ہو رہی ہے اکبر جلدی کر مجھے دیر ہو رہی ہے جیسے کہ نہ دیر ہو اللہ جانے اکبر نے اس بی بی سغرا کو کیسے دلائے گا وعدہ کیا حسین نے بھی کہا سغرا فکر نہ کر تیرے بغیر اکبر کی شادی میں کہیں نہیں کروں جب تک شادی میں نہیں آئے گی میرا اکبر سہرے نہیں پہنے گا لو جناب جب بی بی کو تسلیح ہو گئی بی بی رک گئی اکبر ودہ ہو کے جانے لگ حسین باہر جا رہے ہیں اکبر بھی باہر جا رہے ہیں پر روک بہنگی طرف روک بہنگی طرف جب دروازے پہ نہیں پہنچا کہ بی بی جناب سورا رہے ہیں اکبر بھئی رک گئی واپس اکبر واپس کہ بھئی اٹھائر اکبر ٹھائر یہ کہہ کہ بی بی سمید بی بی نے مٹی کا ایک دیر بنایا کہ اکبر تقلیف تو ہوگا پر منہ ماف کر اپنی نالائن اٹھائے اکبر نے نالائن اٹھائے کہ بھئی آبا ایسا کر نالائن اٹھائے کہ اپنے پیروں کے نشان اس مٹی کے دیر پہ لگا بہن کے کہنے پہ علی اکبر نے پیروں کے نشان مٹی کے دیر پہ لگا جب حسین نے یہ مندر دیکھا کہا صغرہ کیا کر رہی ہو کہا بابا اپنی پہنے تو ساتھ لے کے جا رہا ہے میرا اکبر بھی جا رہا ہے جب مجھے اکبر کی یاد آئے گی تو اس کے پیروں کے نشان تو دیکھ لیا کرو سید راضی ایک مندر ہو رہا بیٹھ جاؤ یہ نظام ٹھیک کرو بیٹھ جاؤ بے وقوبت رب اتنا ٹوٹنے پائے رب اتنا ٹوٹنے پائے یہ حرام ہے اس طرح نہ ملوی تو خراب کرنا حرام ہے جا جگہ مجھے بیٹھ جائے سنو ایک مندر ہو رب قائم رکھنا ان آنسوں کا یہ سلاب رکھ لینا چاہیے ہماری آنسوں آنکھوں سے آنسو قیامت تک بے تو حسین کے غم میں کم ہے ہم نے زندگی مانگی ہے تو حسین کے لیے ہم نے رونا سیکھا ہے تو حسین کے لیے بچے کہ مندر میرے ساتھ کا دمارانہ ہوا ہے اکبر چلا گیا پیروں کے نشان چھوڑ دی اکبر چلا گیا آ گئی کربلا کربلا میں داسم حرم کا دن آیا داسم حرم کے دن وہ وقت آیا جب حسین اکبر نے کہا بابا میرا سلام کوہنی با کوہنی زانو با زانو حسین اکبر کے سرانے آیا اکبر کا سر تھا کہ زانو پر رکھے کہا میرا لال کوئی حسرت ہو تو مجھے پتا اکبر نے کہا بابا ہو سکے تو مجھے مدینے میں میری زغرا ملا میں دیکھوں بائی کے فراق میں مار گئی ہے کہ زندہ ہے بیٹے نے حسرت کی حسین نے ہاتھ بلند کیے اکبر نے دیکھا کہ بیٹا کیا نظر آیا کہ بابا نانا کا روضہ ہے زغرا نظر نہیں آ رہی پھر مندر بدلا کہ بابا ہمارے گھر کے دروازے ہے سارے باندھے زغرا نظر نہیں آ رہی پھر مندر مادمیوں تیاری کرنا تیر کی پینے ہو تیاری کرنا میری ماں ہو پینے ہو پرچھے دادی ہو میں اکبر ہو سندھر آگا جھوڑا پڑھ رہا ہوں تمہارے بھائیوں کی سید ہو ایک مندر بناندھے بابا گھر کے دروازے پڑھا ہے اکبر کہہ رہا بابا سغرا نظر نہیں آ رہی نانا کا روضہ ہے سغرا نظر نہیں آ رہی بابا دادی سہرہ کا روضہ ہے سغرا نظر نہیں آ رہی پھر مندر بدلا کہ اکبر باب کی گھوٹ میں چڑھ پہ کا بیتا کیا دیکھا کا بابا یاد کر اتھائی اس رجب کو جس بٹی کے دیر پہ سغرا نے میرے پیروں کے نشان لیے تھے سرہ کے کے لئے اکبر آجا اکبر سغرا ہوں نے والی